اسلام علیکم ایسا ورگو ریموو کر دوں گے کیونکہ یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے اچھا جی تو یہ میں ریموو کر لیتا ہوں اس کے پیچھے سے یہ اور یہ آگے سے یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم دسکارڈ کر دیں گے اور یہ میں ریموو کر دیتی ہوں اچھا اب یہ ہمارے پاس آگے اب ہمیں چاہیے ایک نائف چھوڑی چاہیے جس سے ہم اس کا گلہ کار سکیں چلو آجے ہی تر سب سے پہلے نائف کو جو ہے وہ ہم چولے پہ اس طرح سے گرم کر لیں گے اچھا سے آپ نے اس کو گرم کر لینا تاکہ یہ پلاسٹک کٹنے میں آسان نہیں ہو مشکل نہ ہو اس طرح سے رکھ کے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ لی اب کٹ ہوگا گرم کر کے یہی فائدہ ہے نہیں تو گھنٹا آپ لوگ اس طرح لگے رہیں گے اور وہ کٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیچھے سے کٹ ہو گیا ایک اپلیکیٹر کو ہم نے پیچھے پیچھلی طرف سے کٹ کرنا ہے اور یہ ایک اپلیکیٹر میں پاس ہے اس کو میں آگے سے اچھا جی اب یہ ہم اس کو آگے سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے نائف کو گرم کر کے کریں گے نا تو بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا اب اس کو تھوڑی سی ہم ہیٹ دیں گے جس کو ہم نے اس طرف سے کٹ کے دونوں میں سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہیٹ دیں گے ٹھیک ہے نائف کی پچھلی طرف سے آپ نے اس کو اس طرح سے زرہ کھوڑ لینا تھوڑی سی اور ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اس طرح سے زرہ سا اوپن کر لینا ہے اب جو ہم نے یہ والا اپلیکٹری دیکھیں ایک کو ہم نے آگے سے کٹ کیا ایک کو ہم نے پچھے سے کٹ کر لیا اب اس کو ہم نے اس طرح سے کر لینا دیکھ لینا بار بار کر کے کہ وہ ہو رہا اسی لی اس طرح سے تھوڑی سی ہیٹ دیں گے اس کو ہم تاکہ وہ سوفٹ لی یہ ذرا اس کا ہول بڑھا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اس میں انسرٹ کر دیں گے اور اب اس کا جو یہ جوڑ نظر آرہا نا یہ کٹ اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے تھوڑا سا پھر ہی تھوڑی سی پروفیشنل لکک آئے گی تھوڑی سی نائف کو مزید ہم گرم کر لیں گے اور اب اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اس کو مزید ہوں اچھا اس جوڑ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو گرم کر کے لگاتے جانا تھوڑا سا ملٹ کر کر کے تاکہ یہ کلیر ہو جائے اور یہ اس طرح سے فکس ہو جائے گی بلکل مضبوط ہو جائے گی میں یہ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوکے جی سو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے لارج اپلکیٹر ریڈی کر لیا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ہماری آگے پن لگے گی وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اور میرا جو لوگو سٹیکر ہے وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گی یہ چھوٹے اپلکیٹر ہو رہی ہے بڑا اپلکیٹر تو امید کرتی ہوں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی